خان صاحب نے آج پورا امن اتجاد کی کال کا کہا ہے آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں اس صورتحال میں جو سپریم کورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے نبے دن کے بعد انفریکشوس ہو جائے گی حکومت باقیوں کو تو وہ سب کا لادلہ ہے کسی کا وہ بچے ہے کسی کا وہ دوست ہے ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے تیرہ پارٹیوں کا جو ٹولا ہے لنگری لولی اسیمبلی ہے ڈمی بٹھایا ہوا ہے راجہ ریاض کے نام سے ایسی صورتحال میں بڑا مشکل ہے خان صاحب نے آج پورا امن اتجاد کی کال کا کہا ہے کہ اگر پچیس مہی جیسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر کیا سٹریجی بنائی ہوئی ہم ایک سیاسی جتوجہت کر رہے ہیں آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیر لکھا ہوا ہے یہ باقی سب بحثیں ہیں کہ نبے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں نبے دن کے بعد جو کیٹیکر حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام فیصلے ہوں اور اس صورتحال میں جو سپریم کورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہی ایک آئین کی قانون پر عملداری کو یقینی بنا سکتی ہے آج محسن نقوی کے نبے دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر کیا ترکی انصاف نے کیا کوئی لائے عمل کیا اپنے وقلات کے ساتھ کوئی مشاورت کی ہے نہیں دیکھیں بات تو ترکی انصاف کی نہیں ہے یہ تو بات قانون میں آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ نبے دن کے بعد یہ جو ہے تو انفریکشنس ہو جائے گی یہ حکومت باقیوں کو تو وہ سب کا لادلہ ہے کسی کا وہ بچہ ہے کسی کا وہ دوست ہے صرف ترکی انصاف کا وہ دشمن ہی ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اٹھانے آئین کے دشمن ہے کوئی ترکی انصاف نہیں آئین کے دشمن ہے اور جو بھی آئین کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے خان صاحب کے بقول ترکی انصاف آئین کے ساتھ کھڑی باقی سارے آئین پر عمال کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے بلکل دیکھ رہی ہے اور یہ کبھی کامیاب دیکھیں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک غیر قانونی یہ تو مطلب ہے کہ ایک ملک ہے نا جنگل تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ٹیک آور کر لیں اور آپ کہیں کہ ہم قانون کو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو مطلب ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں یہ تو افریقہ کے جو بہت ہی ایک کمزور ملک ہے اس میں بھی نہیں ہوتا آئین اس ملک کو اکٹھا رکھنے کی کا ایک دستاویز ہے اور اس کو سبورٹ کرنا اس پہ عملداری نہ کرنا وہ جو ہے تو قانون شکہ نہیں ہے اور اس میں پھر آرٹیکل سکھ آئے سینٹ کے اندر تحریک انصاف کا اس طرح سے آواز نظر نہیں آ رہی جس طرح ان کو آنی چاہئے وہ سب کچھ کبھی کوئی بل پاس ہو رہا ہے کبھی کوئی بل پاس ہو رہا ہے نہیں وہ تو مجورٹی چونکہ ان کی ہے تحریک انصاف کے ستائیس ممبران ہیں وہ اپنے پوری کوشش کرتے ہیں اس کی اپوس کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ چونکہ اس وقت جو تیرہ پارٹیوں کا جو ٹولہ ہے جو اس نے کہ اس ملک کو تباہی کی طرف پہنچایا بھی ہے اور جو قصر رہ گئے وہ ابھی پوری کر رہے ہیں تو ذمہ دار وہی پی ڈی ایم کی جام آتے ہیں جو کہ اس وقت سریعت میں ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسیمبلی میں تو ایک ڈھکوصلہ چل رہا ہے جس میں کہ وہ لنگری لولی اسیمبلی ہے اور وہ اتنے اہم قوانین یک طرفہ طور پاس کر رہی ہے وہ ایک ڈمی بٹھایا ہوا ہے راجہ ریاض کے نام سے جس کو اپوزیشن کا نام بیا گیا ہے تو جہاں یہ حالت ہو تو اس میں پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے اس وقت آئین کا مسئلہ ہے اور آئین کسی صورت میں بھی آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے جس کو آپ طریقہ مطمئے سے آپ نے بچایا چیئرمنٹ سینٹ آپ نے بنایا سب کچھ کیا وہ کن کے اشاروں پر آپ چل رہے ہیں وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ کس پر اشاروں پر چل رہے ہیں کیا ان کی ترجیحات بدل گئیں ہیں میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں بڑا مشکل ہے